موسیقی نمسکار ہم موجود ہیں ونود دعا لائیو لے کر ہمیشہ کی طرح ہے آپ کی آواز بند کر بے خوف آزاد آواز ایک پرانا وشواس ہے کہ ڈیسپیرٹ ٹائمز کال فور ڈیسپیرٹ میجرز یہ کہا جاتا ہے کہ جب وقت وقت اور حالات سادھارن نہ ہوں تو ان سے مقابلہ کرنے کے لئے آدمی کو خود بھی اسادھارن کام کرنے پڑتے ہیں کانگریس میں اس کو لے کر منتھن چل رہا ہے کہ سال دوزار چودہ میں چوالیس اور اس کے پانس سال بعد صرف باون سیٹوں کے بعد اب کیا چھوٹے بڑے نیتہ ہر کسی کے پاس اپنے سجاو ہیں ایک سجاو کانگریس کے آندھر پردیش میں ورش نیتہ ششیدہ ریڈی بھی دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ آئے سنتے ہیں موسیقی 2 years back i have made a similar appeal calling for a version 2 of the Kamaraj plan which was originally implemented in 2000 in 1963 when Pandit Jawarlal Nehru as prime minister implemented this plan to shift some people from the cabinet to hold positions in the party I had called upon the AICC office bearers and also the CWC members in 2017 to resign to give a free hand to Shri Rahul Gandhi who was yet to take over as the Congress President مشکلوں کا سامنا کرو اس سے بھاگو مت پرانے دور کے ورشت کانگریسی نیتا کمارہ سوامی کامراج کے کامراج نے یہ بات اپنے کیبنیٹ کے صحیحگیوں سے اس وقت کہی تھی جب انہیں پہلی بار تملناڈو کا سی ایم بنایا گیا تھا سال انسو باسٹھ میں تیسری بار چناف جیتنے کے باوجود کامراج کو احساس ہوا کہ اب ان کی پارٹی یعنی کانگریس کی زمین کھسکنے لگی ہے سی ایم بننے کے ایک سال بعد انسو تریسٹھ میں انہوں نے مکرمنتری کے عہدے سے استیفہ دے کر سنگٹھن میں رہ کر جرنتہ کے بیچ کام کرنے کا فیصلہ کیا ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے سب بزرگ نیتاؤں میں ستہ کا لالچ بڑھ رہا ہے اس لیے انہیں واپس سنگٹھن میں پارٹی میں لوٹنا چاہیے پردھان منتری جوہلال نہرو کو کامراج کی یہ یوجنا بہت پسند آئی اور انہوں نے اسے پورے دیش میں لاغو کرنے کا مند بنایا اس پلان کے تحت اس وقت چھے کیمنٹ منتریوں اور چھے مکرمنتریوں کو استیفہ دینا پڑا مراجی تسائی، لال بہادر شاستری، بابو جگجی مرام جیسے کیابینٹ منتریوں نے استیفہ دیا یو پی کے چندربانو گپت، مدھ پردیش کے منڈلوئی، اوڈیشہ کے بیجو پٹنائی جیسے مکرمنتری نے بھی اپنا اپنا عہدہ چھوڑا تھا کامراج کو اس کے بعد کانگریس کا دھکش بنا دیا گیا اس کے بعد کامراج نے ستہ کا کبھی بھی کوئی عہدہ نہیں لیا میرے ساتھ ہیں پروفیسر پرشوتم اگروال، راجنیتک وشلیشک ہے اور شکشک ہیں اور میرے ساتھ ہیں تی کے راج لکشمی، آپ ورشت پترکار ہیں ڈیپوٹی سینئر ایڈیٹر، فرنٹ لائن آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے موجودہ وقت میں، جو آج کا وقت ہے موجودہ وقت میں کانگریس کا کامراج پلان کیا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھنوز جی اس کا سنکت راہل گاندی نے آلریڈی کر دیا ہے میں بیکتی کا طرف سے یہ مانتا ہوں کہ راہل گاندی کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن اب اگر انہوں نے دیا ہے اور اس سے وہ ایک سندیش اپنے ساتھکیوں کو دے رہے ہیں تو پھر وہ سندیش پوری طرح دیا جانا چاہیے اور جہاں جیسا پرفارمنس ہوا ہے راجیوں میں یعنی اگر ایک پنجاب کو چھوڑ دیں اور سبھی جی کے حالت خراب ہیں تو جمعہ باری تو تہیکی جانی چاہیے اور اس کی اور ایک طرح سے راہل گاندی نے قدم پڑھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کامراج پلان کا جو ورسن کانگریس اسطح میں اپنا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ آج دیکھئے دو طرح کے اسپیس ہیں ایک تو ایکچول اسپیس ہے ایک ورچول اسپیس ہے آج ورچول اسپیس کی اپیکشہ نہیں کر سکتے آپ سوسل میڈیا اور یہ سب کانگریس کو اصلی چیز یہ ہے منوز جی کہ ایک گرینڈ نیرےٹیو لے کر ایک ری انوینٹیڈ ورسن آف انڈیان نیشنالیزم ایج اپوشٹو ہندوتو اور ہندو نیشنالیزم یہ لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جانا ہوگا کیونکہ سوال کے والا عارتھک مددوں کا نہیں ہے سوال ایک ساجہ راشتریہ سپن کا ہے جو کانگریس نے پرستوت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سفل نہیں ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندی کو فوکس اس چیز پر کرنا چاہیے کہ کانگریس کوئی ساجہ راشتریہ سپنا پیس کر سکتی ہے یا نہیں اور یادی ہاں تو کیسے راج لکشمی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں لوگ صبح چناؤ میں اس دفعے کے جو محفت کریں CWC ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی اس کے 18 سردہ سن نے چناؤ لڑا لیکن چار لوگ ہی چناؤ جیت پائے اس میں راہل گاندی وائناٹ سے تو جیتے لیکن امیر ٹھی میں ہار گئے UPA چیئے پرسن سونیا گاندی ریبریلی سے جیتی گورف گوگوئی آسام کے کلیہ بور اور کرشنگری سیٹ سے ڈاکٹر اے چیلا کمار نے چناؤ جیتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی میں کل پچپن سدسے ہیں جن میں سے پچیس مکھ سدسے ہیں انیس پرمننٹ انوائٹی اور دس سپیشل انوائٹی یعنی وشیش آمنترن پر بلائے جانے والے سدسے ہیں CWC میں شامل امبیکہ سونی، گلام نبی آزاد مکل واسنیک، پی سی چاکو، پی ایل پونیا دوزار چودہ میں چناؤ لڑے تھے ہار گئے لہٰذا اس بار لڑنا مناسب نہیں سمجھا گئے وہیں CWC کے دو اور سدسے کیسی ویڈنگوپال اور راجیف ساتب دوزار چودہ میں چناؤ جیتے تھے لیکن اس بار انہوں نے بھی چناؤ نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا تو جو پروفیسور پرشوتم اگروال کہہ رہے ہو جو میں پوچھ رہا ہوں اگر کامراج پلان نمبر ٹو بننا ہے کیا سمبف ہوگا رہول گاندی کے لیے کہ یہ غلام نبی آزاد ہوں یہ آنن شرما ہوں یا باقی جو اس دور کے سنجے گاندی کے دور کے نیتا ہیں ان کو سنگٹھن میں لا کے ان سے کام کروایا جائے اور CWC سے باہر کیا جائے کیا سمبف ہوگا نیا کامراج پلان کیا ہوگا لیکن CWC بھی کانگریس کے سنگٹھن کا اہم حصہ ہے مطلب ہے ہی مطلب سنگٹھن جو ہے CWC ہی اس کا core organizing committee ہے ایک حصہ آپ سے دیکھا جائے تو پر کانگریس کے پاس جو ہے وکلپ کیا ہے ابھی جو وکلپ اگر وہ جو میدان چھوڑ کے اگر بھاگتے سنگٹھن جو بنانے کا کام ایک دن میں نہیں ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ لگتار کرنا پڑتا ہے جب انہوں نے جب دوہزار چودہ سے ہی ان کو شروع کر دینا چاہیے تھا یہ کام جو انہوں نے نہیں کیا کیونکہ کیونکہ جو جو بی جی پی کے جو پرنا پرمک جو جو ہے ٹائپ کے کارک کرتا ہے جو اس ٹائپ کے کارک کرتا تو زمین میں تو ہے ہی نہیں کانگریس کے کہیں بھی تو سنگٹھن کا کام دوہزار چودہ سے ہی شروع کر دینا چاہیے تھا ہاں اور ان کے جو لیڈر ہے دیکھیں آروپ جو کیا لگ رہا ہے راہول گاندی کیا کہہ رہا ہے اپنے کچھ کچھ لیڈروں سے جو CWC میں بھی ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے بیٹوں کے لیے زیادہ پرچار کیا استیفے تک کی دھمکیری یہ بھی اسی لیے ہاں تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف اپنے اپنے پریوار اور پریوارباد کو آپ نے آگے کیا اور اپنے آپ کو آگے کیا اور آپ نے جو باگی کاندیٹس کے لیے اپنے کیمپیں نہیں کیا تو یہ ایک آروب جو ہے لگ رہا ہے کیونکہ تو اس میں جو ہے سنگٹن کی ایک کمزوری ہے اور اس میں کانگریس کی ایک آئیڈیولوجیکل کمزوری بھی آپ مانن کے چلیے یہ بھی بہت بڑا بہاو ہے کانگریس میں کانگریس میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے سوموار کو راہول گاندھی نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی کوپ بھون میں رہے لیکن آج دن بھر کانگریس کے چھوٹے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کا دور چلتا رہا راجستان کے ڈیپیٹی سی ایم سچین پائلٹ راجستان کے سی ایم اشوک گہلوٹ کانگریس مہا سیچی پریانکہ گاندھی سمیت کئی نیتاؤں نے راہول گاندھی سے ملاقات کی سوتروں کا کہنا ہے کہ راہول گاندھی اپنے اسطیفے پر اڑے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کانگریس کے کئی نیتا کہہ رہے ہیں کہ راہول کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے یہ سمیہ اسطیفہ لینے کا ہے اسطیفہ دینے کا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے جو لوگ ذمہ دار ہوں ان سے اسطیفہ لیں اور راہول گاندھی کو راستی ادھکش بنا رہنا چاہیے اور ایک نئے سیرے سے گھٹن کریں کانگریس میں کوئی ایسا شخصیت نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کو سویکار کرتے ہیں جو راہول جی نے کہا کہ وہ رنگ کرنا چاہتے ہیں ہم نے سب کو اس کو نکارا اور جو CWC کی پیٹنگ تھی اس نے بڑی سپسٹتہ سے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کو ایکسپٹی نہیں کرے گا منانا یا ریپلیسمنٹ دے کا ہمارے ذمہ داریے ہم کریں گے ہی نہیں مانیں گے ہی نہیں ان کی بات اور دیپلیسمنٹ بھی نہیں ڈھول رہے ہیں یہ راہول جی کا بڑپن ہے کہ وہ اس تیفے پہ بزید ہیں لیکن کانگریس پارٹی کو آج راہول گاندی کی ضرورت ہے ان کی لیڈرشپ میں ہی ہم سب لوگ اکھٹا ہو کے لڑائی لڑ سکتے ہیں آج کانگریس کو راہول گاندی کی ضرورت ہے اور بھارتی انتہ پارٹی یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح نہرو گاندی پریوار کانگریس سے الگ ہو جائے اور پھر اس کو کھلی چھوٹ مل جائے لیکن کانگریس ایسا نہیں کرے گی پروفیسر گروال یہ وہ چہرے ہیں وہ لوگ ہیں جو سالوں سال سے کانگریس میں ہیں اور بہت ہی اہم اہدوں پر رہے ہیں کیا یہ فائٹنگ فٹ ہے کی بی جی پی جیسی مشین کا سامنا کر پائیں مینود جی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو جب ہم لوگ کامراج پلان کی بات کر رہے ہیں جو ابھی آپ کر رہے تھے تو اس میں کانگریس کے پاس ستہ ہے کہاں جو چھوڑ کے سنگٹھن میں جائے سنگٹھن ہی بچائے ستہ تو بچی نہیں ہے سنگٹھن کو زندہ کرنے اور سنگٹھن کی جو حالتیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں میں پھر سے ایک بار کہوں گا آپ چاہے بھا جاپا کے پنہ پرمک کی بات کیجئے چاہے بھا جاپا کے آئی ٹی سل کی بات کیجئے ایک جبردست موٹیویٹیڈ سیل ہے وہاں اور وہ موٹیویشن آئیڈیالوجی سے ہے وہ موٹیویشن ہندو یا ہندو نیشنالیجم اور وٹیور ایسرٹیو انڈیان نیشنالیجم اور وٹیور کانگریز کو اپنا کور آئیڈیالوجی کل سیلف واپس حاصل کرنا ہوگا دیکھئے ہم اس بات کو یاد رکھیں مینود جی کہ جب ہارلال نیرو کمینالیجم کے خلاف چاہے وہ ہندو یا چاہے مسلم کمینالیجم ہو اس کے خلاف سیکولارزم کو کاؤنٹر کے طور پر نہیں رکھتے تھے نیشنالیجم کو رکھتے تھے جانگریز will have to go back to that ڈیموکریٹک انکلوسیو نیشنالیجم باقی سب باتیں بات کی میں اپسے جانا چاہتا ہوں کہ ایک تجویز یہ بھی ہے میں آپ پر بھی آنگو اس سوال کے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ راحل گاندی ادھاکش بنے رہے ہیں لیکن ایک ورکنگ پرسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور ورگنیزیشن کے جو جو انٹرنل کام کاز میں جو بیست ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ پر ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ راحل گاندی پھر پورے دیش بھر میں وہ جائے اور لوگوں سے ملے لوگوں سے سمپر کرے اور جو زمینی حقیقت ہے جو issues ہے اس کو وہ اٹھائے یہ بھی ہو سکتا ہے صرف اور جو ورکنگ پریسیڈنٹ ہے جو پارٹی کے دیلی کام کاز جو ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے کہیں ورکنگ پریسیڈنٹ ہو سکتا ہے میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ دو تین ورکنگ پریسیڈنٹ یا ویس پریسیڈنٹ ہو سکتے ہیں اتر سے دکشن سے سب جگہ سے اصلی چیز یہ ہے کہ راحل گاندھی کو یہ میسیج دینا ہوگا ایک میسیج تو انہوں نے دیا اور وہ میسیج یہ دیا کہ پارٹی میں جو لوہ پرواہی ہے جو ایک طرح کا اکیول اپنے سنکیل حتوں کے لیے کام کرنے کی جو عادت ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی دوسرا انہیں یہ میسیج دینا ہوگا جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نئے لوگوں کو آگے لانا ہوگا یہ جو 20-20 سال سے لوگ politics کر رہے ان کو تھوڑا space نوجوانوں کے لیے کھالی کرنا ہوگا تیسری اور سب سے مہت بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ideologically rejuvenate کرتے ہوگے literally سڑک تک جانا ہوگا سنسس سے سڑک اس کے بینا کچھ نہیں ہوگا پریس کانفرنس ہوں کی politics نہیں ہوگا جانتہ کانس کلیب کی پریس کانفرنس اور وہ دیریکٹ کیا ہوتا ہے فیس بک پر اس کی politics نہیں چلے گا جانتہ کے بیچ جانتہ کانگریس کے سامنے سوالی ہے کہ آخر کا پارٹی اب کیا کرے گی راہول گاندی کیا کرے گے راہول گاندی بپکش کی چوکیداری کی بھومی کاشو ہوگئی ابھی چوبیس گھنٹے کے اندر بیگو سرائے میں گٹنا ہوگی مدھپردیش میں گھٹنا ہوگی بھوپال میں گھٹنا ہوگی اگر ہم اسطیفوں اور اسطیفوں کے تماشے کے بیچ میں محدود رہے تو جس نے ہم میں بھروسہ جتایا کیا ہم اس کے بھروسہ کی کمزور نہیں کر موٹیویٹ کیوں ہوگا ابھی عطل کمار انجان سی پی آئی کے بہت جور سے بول رہے تھے یہ بھی دھیان رکھے راہل نے جو کیا سو کیا لیفٹ کی چھنو بنگال میں کتنی سیٹوں پر جمانت جب تو ہوئی ہے کی رل میں کتنی سیٹیں جیتی ہیں تمیل ہڈ میں کتنی سیٹیں جیتی اور کتنی میربانی سے جیتی تو یہ سوال جنرل کرائیسز کا سوال ہے اس میں راہل پہ تنج کسی کرنے سے کچھ ہونا جانا سوال 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 جب سوال لوگوں کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ کچھ بھی ہیر کر سکتے ہیں ادھر سوال کر دیا پر پر جو پر جو ان کے نیتا ہے انہوں بھی اگر کیا انہوں کسی موسیقی تو نئے لوگوں کے پاس موسیقی یہ کمبینیشن پر چیز سب کو ایک پیش پہ ہونا پڑے گا وہ صرف افسروادی پولیٹکس کر کے نہیں چلے گا اور شورٹ سائٹلنس ہم لیں گے بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے وینود دوالائیز بھابا Bhopal is رکب is the top leading institution of Madhya Pl Trung which advances your career in education Bhabha University is right for you as we choose career before anything it is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus top leading recruiters for placement High Tech Laboratories Excellent and trained faculty Strong academic international Emotion programs various scholarships and many more Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh Join Bhabha University as your future begins here For further details, contact 91650-25500 Shri Sathya Sai University is the fastest growing university of Madhya Pradesh Her student mehenti اور talented ہوتا ہے ضرورت ہے تو بس ایک اچھے guidance کی جو انہیں ملتی ہے Shri Sathya Sai University of Technology and Medical Sciences میں admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture Shri Sathya Sai University, Sihor Call 98262-93590 ایک نام جس کے سپنے نے دیا دیش کو ایک نیا مقام Dr. APJ Abdul Kalam وہی مقام آپ کو دلائے گی Dr. APJ Abdul Kalam University in Daur Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports Join Dr. APJ Abdul Kalam University in Daur For further details, contact 1800-300-26072 आप देख रहे हैं विनोद दूआ लाइफ आप देख रहे हैं विनोद दूआ लाइफ Reserve Bank of India के Deputy Governor Viral आचारय अमेरीका की New York University के Stern Business School के प्रोफेसर रहे हैं अच्छे अर्थ शास्त्री हैं और गाना भी अच्छा गाते हैं कुछ साल पहले उन्होंने यादों के सिलसले नाम से एक Music Album भी निकाले थी लेकिन सरकारों को ऐसे सूर अच्छे नहीं लगते जिनमें सरकार की आलोचना हो ऐसी ही एकना सुरीली लगने वाली बात विरल अच्छा ने दो साल पहले कई थी क्या थी वो बात आईए पहले सुनते हैं The Reserve Bank directed banks to file insolvency applications against 12 large accounts comprising about 25% of the total NPAs The Reserve Bank has now advised banks to resolve some of the other accounts by December 17 If banks fail to put in place a viable resolution plan within the timelines these cases also will be referred for resolution under the IP Prof. Agrawal, यह जो विशे है राजलक्षमी हमने इसलिए लिया है कि चीफ Information Commissioner है आज की ख़बर है उन्होंने रिजर्बक आफ इंडिया को एक निर्देश दिया है कि जो विल्फुल डिफॉल्टर्स हैं उनके नाम जाहिर किया जाए सामने लाया जाए जाए तो सवाल यह है कि पैसा पब्लिक का है संस्था रिजर्बंक आफ इंडिया प्राइवेट संस्था नहीं है Central Information Commissioner और Deputy Governor Reserve Bank किसी corporate के मुलाजिम नहीं है ठीक है पब्लिक सविंट है जब सब कुछ पब्लिक है तो डिफॉल्टर्स की लिस्ट को लेकर क्यों है उजागर करने की मांग करना अच्छी सरकार जिस मामले में कहीं वी एंबरेस हो फंस्ती हो उसमें अगर आप ट्रांसपेरेंसी की मांग करें उसमें आप खुल के सामने आने की बात करें देखिए यह पूरी پولٹیکل کلچر اور جس کو بنانے میں میڈیا کا بھیانک رول ہے آپ خود سوچئے کہ ایک اتنی محتپون خبر کہ آپ کی ائر فورس نے آپ کا چوپر گرا دیا جی گائب رہی اسی طرح کا یہ ریلیٹیٹ ہیں دونوں چیزیں میرے لحاظ سے کیونکہ یہ ایک بڑی سوابھابک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بہت لوجیکل ہے کہ سب کچھ پبلک ہے اور پبلک دومین میں ہونا چاہیے اس میں کوئی نیشنل سیکیورٹی انوالو نہیں ہے اس میں آپ کی کوئی ملیٹری پرپیرڈنیس انوالو نہیں ہے ان بارے پندرے لوگوں کے نام سامنے نانے کی بات ہے جو پیسہ جوا کے بیٹھ دے ہیں لیکن وہ بھی اپنی لائیں گے سامنے اس پر بھی کوئی انسیس کرے تو اسے بھی انٹی نیشنل کے دیا جائے گا تو دی جاردی ٹیمپور آف ٹائم سر ای اپسلوٹلی اگری کہ ان کے نام جو آنے چاہیے کیونکہ پبلک سیکٹر بانک سر افترالل اس پبلک سیکٹر بانک سر پبلک مانی اور ایک ساز جو ایک سیکریسی یہ ایلیکٹورال بانڈز کو بھی لے کے جو سرکار جو اپنا رہے ہیں جو ہمیں بتائیں گے یہ ہاں یہ اسی کا پاتن ہے یہ اسی کا ایک پہلو ہے یہ اسی کا ایک پہلو ہے یہ سہی نہیں ہے اور کوئی کیپٹیلزم کا بھی ایک وہ ہے میں نے یہ دیکھا کہ جو ویت منترالے سے جوڑی سوچنا ہے وہ بھی خاص کر باہر جو پیسہ اس کو لیکر بہت زیادہ گوپنی ہے تا بہت زیادہ سیکریسی ہے ملکل دو سال پہلے دیئے گئے ایک لیکچر میں ڈیپیٹی گوبرنر نے بینکوں کو ان پی اے بڑھانے والے بارہ کرز اور خاتوں کا ذکر کیا تھا اب یہی لیکچر آر بی آئی کے لئے مصیبت لاسکتا ہے جیسے میں نے پہلے ابھی بتایا کہ چیف انفرمیشن کمیشنر نے ریزر بینک سے کہا کہ ان لوگوں کے نام کو ظاہر کریں جو کرز لوٹا نہیں پائیں یعنی ڈیفولٹر ہیں ان میں سے کچھ ویلفل ڈیفولٹرز بھی ہوتے جو جان بوجھ کر ڈیف ڈیفولٹرز کی لسٹ مانگی تھی جیسے ہم نے بتایا کہ یہ کہانی شروع ہوئی دوزار سترہ سے ہی جب ریزر بینک کے ڈیپیٹی گوبرنر ویرل آچارہ نے لیکچر دیا تھا جس کی اپنے چھوٹا سا حصہ سنا اس لیکچر میں اچارہ نے کہا تھا کہ کچھ کرز ڈیفولٹرز کے خاتوں کو بینکوں کے پاس نپٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آر بی آئی نے بارہ بڑے خاتوں کے خلاف بینک رپسی کی دیوالی اپن کی پرکریہ بھی شروع کرنے کو کہا تھا بینکوں کی جتنی رقم کرز میں این پی اے کے طور پر پھنسی ہے اس کا پچیس فیصد صرف بڑے خاتوں کی وجہ سے تھاکور نے اپنے آر ٹی آئی میں اسی لسٹ کا بیورہ مانگا ہے جس کا ذکر آچارہ نے کیا تھا لیکن بینک نے اس کی جانکاری دینے سے منع کر دیا تھا بینک نے کہا تھا کہ یہ گوپنی یہ سوچنا ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ چاہے وہ سویس پینک اکاؤنٹس ہوں پنامہ پیپرز ہوں پیرڈائز پیپرز ہوں کوپوریٹ سے جانکاری ہو ان سب کو لے کر سرکار کی سیکریسی کیا سوال اٹھاتی ہے اور آنے والی سرکار کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ان تمام مدوں سے سیکریسی کو ہٹائے دیکھئے جروری تو یہ کسی بھی سرکار کے لیے ہے لیکن یہ سرکار ایسا کرے گی اس کی مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ الیکٹرول بانڈ کا بھی نوانجکر کیا وہ بہت مہتپون بات ہے پوری کی پوری الیکشن پروسیس ہی ایک طرح کے کرونی کیپیٹالیزم کے حوالے کر دی گئی ہے ایک طرف میڈیا کا کھیل دوسری طرف ایک رونی کیپیٹال کا کھیل تو وینوڈ جی آئیڈیالی تو یہ ہونا چاہیے کہ چیزیں پبلک ڈومین میں آئیں اور جو ڈیفولٹرز ہیں یا دوسری طرح کے اکانومک آفینڈرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو لیکن اس کی امید مجھے کچھ نہیں ہے میں اسی کوئی امید نہیں کرتا آپ کیا کہیں گی مجھے یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے سپیچ میں کہا تھا سب کا ساتھ سب کا ویکاز اور سب کا وشواس تو یہ سب کا جو ہے وشواس جیتنے والی بات ہے اگر وہ اتنے بڑی بہومت سے انہوں نے سرکار اگر جو بنایا ہے تو ان کو یہ ساری باتوں کا کھلاسہ جو ہے کرنا چاہیے کائدے سے تو کرنا چاہیے کیونکہ آخر کار یہ پبلک منی ہے یہ ساری پبلک کے جو وشواس کے بیسس پہ اتنا بڑا بہومت جو ملا ہے ان کو تو وہ جو وشواس کو تو ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے نا بس پوئنٹ نہیں کرنا چاہیے میرے ساب سے بہت شکریہ آپ کا رج لکشمی بہت شکریہ آپ کا بجھو دماغرمان یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں پنامہ پیپرز بھی آ چکے ہیں پیردائز پیپرز بھی ہیں سویس بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن کہا گیا ہے سویس بینک کے بارے میں تو خاص کر کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر نہیں کیے جا سکتے ہیں اب کیوں نہیں ظاہر کیے جا سکتے ہیں یہ آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچتے ہیں ہماری امید ہے اور ہماری مانگ ہے کہ نئی سرکار جو بنے گی وہ ان ناموں کو ظاہر کرے کیونکہ پرانی سرکار کا واحدہ تھا کہ سو دن کے بھیتر بھیتر کالا دھن جو باہر کا ہے جو باہر ویدر شمجبہ دھن ہے کالا دھن نہیں وہ واپس لائے جائے گا ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے دیش میں جہاں مرڈر عام لوگوں کے ہوں یا پھر وی وی آئی پیز کے انصاف کے نام پر عمومن کھانا پورتی ہوتی ہے ایسے میں پترکار گوری لنکیش کی ہتیا کی گتھی سلجھانے میں ایسائی ٹی نے جو فورتی دکھائی اسے اب کرناٹک سرکار سراہنے جا رہی ہے کرناٹک سرکار نے ایک سرکلر جاری کیا ہے کہ گوری لنکیش کی ہتیا کا کیس انتراشتری سرکیوں میں آگیا تھا ایسائی ٹی نے بہت بدھی متہ کے ساتھ اس کیس کو سلجھایا ہے جس وقت جان شروع کی گئی تھی اس وقت گرہی منتری نے کہا تھا کہ اسے سلجھانے پر پچیس لاکھ کا پورسکار دیا جائے گا یہ کرناٹک راجے کی جو سرکار ہے اس کا کہنا ہے اب اس کیس کے چیف انویسٹیگیڈنگ افسر نے آوارڈ راشی جاری کیے جانے کی اپیل کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسائی ٹی کے پردشن سے سنتوشت ہو کرناٹک سرکار پچیس لاکھ روپے وعدے کے مطابق ایسائی ٹی کو دے گی گوری لنکیش کا پانچ ستمبر دوزہ سترہو کو بینگلورو میں ان کے گھر پر مرڈر کر دیا گیا تھا جانج کری ایسائی ٹی ایک چارشیٹ مائی دوزہر اٹھارہ سپلیمنٹری چارشیٹ نومبر دوزہر اٹھارہ میں داخل کی سپلیمنٹری چارشیٹ میں سناتن سنستہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اس چارشیٹ میں کہا گیا ہے کہ گوری لنکیش کی حتیہ کی سازش قریب پانچ لوگوں نے رچی تھی اس میں کہا گیا ہے کہ سناتن سنستہ کے اندر کے ایک نیٹورک نے گوری لنکیش کو نشانہ بنایا لیکن اس کا کوئی نجی قارن نہیں تھا گوری لنکیش کی حتیہ کی سازش پانچ سال سے رچی جا رہی تھی اب آگے بڑھتے ہیں ایک پرانا شیر یاد آ رہا ہے شیر ہے جم کے کیجے دشمنی پر اتنی گنجائش رہے جم کے کیجے دشمنی پر اتنی گنجائش رہے پھر کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمن دانا ہو محمدہ بینر جی نرندر موڈی کے شپت گرہن میں شامل ہونے جا رہی ہیں ایک گیت سنیے کچھ اور زمانہ کہتا ہے کچھ اور ہے زد میرے دل کی کچھ اور زمانہ کہتا ہے کچھ اور ہے زد میرے دل کی میں بات زمانے کی مانوں یا بات سنوں اپنے دل کی کچھ اور زمانہ کہتا ہے کل رات آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیں نمسکار